یہ سیارت کیا گیا ہے لوگ جانتے ہیں مگر حق کو کیوں نہیں پہچانتے ہیں پیسے کی وزہ سے ڈاکٹر زاکر نائی بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہوگی اس کی بہن شیعہ ہے سلوہ بی بی سلوہ نام ہے اور اس کا شوہر بھی شیعہ ہے امران رسول ان کا ٹی وی بھی ہے ون ٹی وی بمبئی ان کا ٹی وی آج سے بہت عرص کئی دس سال زیادہ ہو گئی پہلے یہ ڈاکٹر زاکر نائی نے بہن کو بلایا پہلے یہ بریلوی تھا سنی تھا بعد میں وہابی بنایا بہت مشہور اس کی ٹی وی بھی ہے تو کہا کہ میرے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ کافر ہے اور تو کافر ہے تو مسلمان ہو جائے صبح نو بجے سے لے کر رات نو بجے تک یہ زاکر نائی مناظرہ کہ میں تو عالمان نہیں میں آپ سے کیا مناظرہ کروں میں کسی عالم کو لے کر رہا ہوں کہاں عالم تو پھر میں مناظرہ کروں گا تو آج سے سیستانی سے کروں گا اس سے کم کسی سے نہیں اتنا غرور تھا ہم بھی سفر میں تھے تو امران ہمارے دوست نے انہوں نے رابطہ کیا یہاں سے یہ مسئلہ تو ہمارے جو بیٹے چھوٹے ہیں علی رضا وہ زمان میں اٹھارہ سال کی عمر تھی میں نے کہاں پہلے اس سے مناظرہ کر لے سرواب پڑی محمد جوہاں علی رضا اور وہ مناظرہ موجود ہے ایمو زون بے وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے ڈسکیشن بیٹوین ڈاکٹر زاکر نائک اور علی رضا اب دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی کلپ بھی ہدایہ ٹیو نے بنائے تھی تے کے پایا کہ مناظرہ اس کو عربی بھی نہیں آتی تھی فارس صرف انگلی شانتی ڈاکٹر تھا اپنے محنت سیل کے کچھ ہو احمد عیدت کی کتابیں رٹلی تھی اس نے وہ عیسائیوں سے مناظرہ احمد عیدت ایک اچھا انسان تھا سماو خمینی کا عاشق تھا جس نے پچاس آدار عیسائیوں کو مسلمان بنایا بہت اچھا انسان تھا ایران بھی آیا تھا تو عربی نہیں آتی تھی تو کہتا صرف قرآن سے مناظرہ صرف قرآن کی تفسیر یہ آیت کس کے بارے میں آخر تے پایا کہ قرآن اور سہاستہ جو اہل سنت کی چھے کتابیں ہیں اس سے مناظرہ ہو گئی اس نے سات سوالات پہلے ہم سے پوچھیں اور یہ سات سوالات انٹرنیٹ سے مناظرہ ہو گیا اور وہ مناظرہ جو ہے سارے اس کے خاندان کو بھی بھیجا گیا اور جو ہار جائے گا وہ مذہب بھجھ لے گا یہ تیپا ہے یعنی ریٹن میں کہ جو ہار جائے گا انٹرنیٹ وہ پوری موجود پہلا سات سوال میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا کہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ یہ شفاعت کو مانتے ہیں اور شفاعت کا حق صرف خدا کو ہے تو اس میں جواب دیا گیا کہ آیت القرصی تو سبھی کو یاد ہے شفاعت کی آیتیں تو بہت زیادہ ہیں خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ازن یعنی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں سروات بڑی محمد جوال اور بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں بیان کی گئیں ساتوں سوال کے جوابات دیئے گئے جو کہا کہ شیعہ کافر ہیں اگر وقت ہوا تو بتائیں گے میں نے کتاب پڑھ سکتے ہیں ایل بتا انگریزی میں اور اس کے بعد ہم نے اس سے ساتھ سوال کیے سنی کی حیثیت سے ان کے جواب دیں تو اس کے سیکریٹی کا جو ہے ایمیل آیا کہ ہم صرف ماہر ہیں کرسچینٹی اور اسلام عیسائی ہے ہمیں مذاہب کا پتہ کچھ نہیں ہے پہلے کہتے ہیں حیثیت سے منادرہ کر رہا ہوں گا چلو پھر ہم نے کہا کہ اب تو وہابی بن چکا ہے کہ سعودی کا پیسہ کھا رہا ہے تو یہ ساتھ سوال کے اور جواب دیں پھر وہی جواب آ گیا کہ مجھے یہ مذاہب کا پتہ کچھ نہیں ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو مومن ہو جاؤں گا اب اس کے سامنے حق تو کھل کے آ گیا جواب نہیں دے سکا یعنی پتہ جلا کہ یہ حق ہے مگر حق کو وہ کیوں نہیں قبول کیا حب دنیا حب وعد کہ وہاں سے ڈالر مل رہے ہیں وہاں سے ریال مل رہے ہیں وہاں سے بہت بڑا سیٹ اپ ہوا ہے عزیز و جو لوگ بھی حق سے دور ہو گئے تو حب دنیا کی وجہ سے ہے مال کی وجہ سے اگر کوئی شمر بنا ہے تو مال کی وجہ سے ابن سعج بنا ہے تو مال کی وجہ سے تو سب سے بڑی نجاست ہے راس کل خطیہ ساری خطاؤں سارے گناہوں کی جڑ جو ہے وہ حب دنیا ہے حب مال ہے حب ریاست ہے لہٰذا ہر مومن کا یہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کہ ذرہ برابر حب دنیا دل میں نہ آنے پاس سلوات بڑی محمد جو آلے محمد